فیصل آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پاک فوج کو بدنام کرنے کے جرم میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک کارکن کو تین سال قید کی سزا سنا دی گئی ڈیلی پاکستان گلوبل کے مطابق سالہ سکندر زمان نامی شہری کو فیصل آباد کی ڈسٹرک انٹسیشن کورٹ کی طرف سے یہ سزا سنائی گئی ہے سکندر زمان پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤن کے سریعے پاک فوج کے خلاف میں چلائی ان کے اس ٹویٹر اکاؤن پر فالورز کی تعداد محض 184 ہے ریپورٹ کے مطابق وفاقی تحقیقاتی ادارہ کی طرف سے سکندر زمان کو پیکا ایک 2016 کے سیکشن 20 اور 24 سی کے تہہ دائر درخواست پر گزرشتہ سال گرفتار کیا گیا تھا سکندر زمان کے خلاف تذیرات پاکستان کے شیخ 500 اور 505 بھی لگائی گئی تھی عدالت کے فیصلے میں کیئے گئی نشاندہی کے مطابق ایف آئی آر میں کہا گیا تھا کہ سکندر زمان نے گزشتہ سال ہیلیکوپٹر ہاتھ سے کے واقعے کے ہنگام پاک فوج کے خلاف ٹویٹ کیا تھا جس کا مقصد معاشر میں افراد افراد پھیلانا تھا واضح رہے کہ اگست 2022 میں بلوچستان کی جلال اسپیلہ میں ہیلیکوپٹر ہاتھ سے میں پاک فوج کے چھے افسران اور ایک سپاہی شہید ہو گئے تھے جس کے بعد سوشل میڈیا پر پاک فوج کی خلاف ایک منظر مہم چلائی گئے تھی موسیقی